جی اس وقت میں موجود ہوں حلقہ عباس پر لے اٹھارہ پنچ ون عباس پر یونی کونسل گمیر میں اور رور ہاؤس میں اس وقت موجود ہوں جہاں پر حلقہ بار کی ایک مشارفتی میٹنگ گئی جس میں صدا ساجد علی خان کو باقاعدہ آمدہ الیکشن میں اتارنے کا اعلان کیا گیا اس وقت میرے ساتھ سابق عمیدوار اسمبیل صدار عمجد علی خان صاحب موجود ہیں صدار عمجد علی خان صاحب بڑے عرصے کے بعد آپ نے اس گھر سے سیاست کا آغاز کیا ہے اور اس میں آپ کہہ کے نہ چاہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم میں سب سے پہلے آپ اب آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ یہاں تشریف لائے اور ہمیں ہمارے اس مشارفتی اجلاس کی کوریج کے لیے آئے میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں تو سیاست کے حوالے سے آپ نے جو فرمایا ہے کہ یہاں سے بہت عرصے کے بعد یہاں سے پھر سٹیپ اٹھایا ہے ہم نے تو ہم درمیان میں میں کیونکہ سید کے لیاسے میرا کوئی معاملات خراب ہو گئے تھے تو میں اتنا آج آ رہی سکتا تھا بول نہیں سکتا تھا گلے کا اپریشن ہوا سانس کا اپریشن ہوا بہت ساری پیچیدیتی تھی جس وائے سے میں انوال نہیں ہو سکا تو آخر میں ہم نے سوچا اتنے عرصے کے بعد کہ ساجد کو جو بتی جائے ہمارا کہ اس کو یہاں سیاست میں انوال کیا جائے تاکہ لوگوں میں یہ ملے بیٹھے آئے جائے یعنی اس طرح کا کرے کہ تاکہ لوگوں سے رابطہ رکھے تاکہ آئندہ کے معاملات بارا یہ آل کروا سکے تو الیکشن کے لیے بھی ہم برپور اس کی حمایت کریں گے سپورٹ کریں گے تعاون کریں گے اور لوگوں سے بھی اپیل کریں گے کہ نوجوان ہے پڑا لکھا ہے اس کے لیے وہ محنت کریں یہ بھی محنت کرے گا ان کے لیے کام کاج کروائے گا تو انشاءاللہ کوئی مشکل بات نہیں ہے کہ وہ لوگ اگر آگے جا سکتے ہیں تو یہ بھی جا سکتا ہے سیاست میں کوئی عرف آخر نہیں ہے کہ لکھا گیا ہے کہ دو تین جو میدوار سابقہ ہیں وہی آئندہ بھی نسل دار نسل چلتے رہیں گے یہ نہیں ہو سکتا ہے اس لیے کہ ہمیں خود سوچنا ہوگا آئندہ آنے والے حالات میں کہ لوگوں کے ساتھ چلنا ہے الیکشن لڑنا ہے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے تاکہ ہم بھی آئندہ انشاءاللہ پر امید ہیں کہ الیکشن برپورتی کے سے لڑیں گے جی اس وقت میرے سارا امیدوار اسمبلی سردار ساجد علی خان صاحب موجود ہیں ساجد علی خان صاحب الیکشن لڑنا بہت مشکل کام ہے آپ نے انگرشتہ تیس سال دو الیکشن لڑے ہیں اور آج جو دور جا رہا ہے انتہائی مشکل دور ہے تو اس حوالے سے آپ کیا کرنا جاتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم پہلے تو ملک صاحب میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے ہمارے لئے وقت نکالا ملک صاحب میں بہت خوبی جانتا ہوں کہ الیکشن لڑنا بہت مشکل کام ہے لیکن اللہ تعالیٰ مدد فرمائیں اور علاقہ کے لوگ بڑے باشور لوگ ہیں بڑے پڑے لکھے لوگ ہیں انشاءاللہ وہ میرے ساتھ تعاون کریں گے اور میرے ساتھ ایک ٹیم ہے بہت اچھی ٹیم ہے عمجد علی خان صاحب بہت تجربہ کار ہیں انہوں نے سیاست کے میدان میں اپنا بڑا نام کمیا ہے اور دس ہزار ووٹ لیے تھے ان کی سرپرستی حاصل ہے مطرم ڈاکٹر تارک صاحب جو خطہ اداد کمیر کی ایک بڑی شخصیت مانے جانے جاتے ہیں اور ان کا بھی بڑا وین ہے سیاست کے اندر بھی بڑا ان کا مقام ہے ان کا بھی بڑا وسیع علقہ عباب ہے انشاءاللہ ان کی سرپرستی رہے گی تو میں انشاءاللہ الیکشن کنٹسٹ کروں گا علقے کی عوام کو آپ کیا پیغام دینا چاہتے ہیں علقے کی عوام کے لیے یہی میں پیغام دینا چاہتا ہوں کہ میں پچیس سالوں سے ادھر ہی اسی علقے میں یونین کونسل گمیر کے اندر میں اکرام آڈل کالج کے نام سے ایک ادارہ چلا رہا ہوں میں نے دن رات ایک کیا اور اداد کشمیر کی تاریخ کے اندر انتائی مشکل حالات میں یہ جو ہمارا علاقہ ہے یہاں کوئی سولت موجود نہیں ہے دیات میں یہ ادارہ ہے تو میں پکورے اداد کشمیر کے اندر میں نے ایک بہترین ادارہ بنائیا اور شاندار زلد یہ میرپور بورڈ میں میں نے پوزیشنز لی تو میں سمجھتا ہوں کہ علقے کی عوام اگر میرے ساتھ تعاون کریں تو ادارہ چلانا اور بچوں کی ایڈوکیشن یہ سب سے مشکل کام ہے اور علقے کی عوام کو میں یہ ائر کوئسٹ کروں گا کہ وہ میرا ساتھ دیں انشاءاللہ تعالیٰ العزیز میں آپ کے لئے دن رات ایک کروں گا میرٹ کی بحالی کروں گا اور جتنے کام کہا جائے میں میرٹ کی بنیاد پر کروں گا علقے کے یتیم بے سارا اور شہدہ بچوں کے لئے میں کام کروں گا یہ بارڈل لائن کا علقہ ہے اس کے لئے میں انشاءاللہ برپور انداز میں اسمبلی میں اللہ تعالیٰ نے مجھے موقع دیا تو میں برپور انداز میں اس حلقے کے شہدہ کے لئے شہدہ کے بچوں کے لئے اور اس حلقے کے بارڈل لائن کی معرومیوں کے دور کرنے کے لئے انشاءاللہ تعالیٰ العزیز اپنا عصے کا گردار ادا کروں گا جی اس وقت ہمارے ساتھ ایک عدارے کے سربراہ موجود ہیں جنہوں نے بے شمار جو ہیں اس خطہ کے نوجوانوں کو تعلیمیافتہ بنایا ہے وہ اللہ تعالیٰ میں دلوائی ہے جی تارک صاحب آپ نے بھی آج کے جو مشارفتی جلاس ہے اس میں خداب کیا اور بارپور جو ہے وہ ساجد علی خان کو الیکشن میں اتارنے کا اعلان کیا ہے اس پر آپ کہہ کرنے جاتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ملک صاحب آپ کا بہت شکریہ اصل میں دیکھا جائے نا تو سیاست پوری دنیا میں اس کی حییت جو ہے رہا وہ تبدیل ہو چکی ہے اور ہمیں تھوڑی سی ضرورت اس طرح کیا ہے کہ آج کی سیاست کے تقاضے ہیں کہ کوئی پڑھا لکھا کوئی نوجوان کوئی اس دنیا کو جدید دنیا کو سمجھنے والا کوئی بندہ جائے وہ پالیٹکس میں آئے اور ہماری نمائندگی کریں اس اعتبار سے ساجد جو ہے وہ ایک پڑھا لکھا نوجوان ہے اور ایک وین رکھتا ہے ایک سوچ رکھتا ہے اور اس کے اندر بڑی صلاحیتیں ہیں تو اگر میں سوچتا ہوں کہ اگر عوام علاقہ نے جس طرح آج مشاورت کے ساتھ ساجد کو آگے بڑھنے کا مشورہ دیا ہے میں سمجھتا ہوں کہ اگر ساجد جیسے لوگ آتے ہیں سیاست میں تو یہ ہمارے لیے بہت اچھا سائن ہے اس قوم کے لیے کشمیر کے لیے جو ہے نا یہ بہت ہی فروٹ فور رہے گا بہت ہی سود مند رہے گا تو میرا خیال ہے کہ لوگوں کو بھی احساس کرنا چاہیے کہ جس طرح زمانہ بدل چکا ہے زمانے کے تیور بدل چکے ہیں ہر چیز بدل چکی ہے اس طرح سے ہمارے سیاستدان جو ہے وہ بھی بدلنے چاہیے اور وہ روایتی قسم کی سیاست جو صرف برادریوں کی بنیاد پہ ٹھیک ہے اور پیسے کی بنیاد پہ یا کسی علاقائی تاثمیت کی بنیاد پہ جو سیاست ہو رہی ہے اس کا کم جن کا یہ کہنا تھا کہ جس طرح پوری دنیا میں ایک تبدیلی آ چکی ہے اس طرح سیاستدانوں میں بھی ایک تبدیلی آ چکی ہے اور ہم کئی سالوں سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہی پرانے جو چہرے ہیں وہ دوبارہ جو سامنے آتے ہیں اور ہم نے اس مردہ فیصلہ کیا کہ اس حلقہ انتحاب سے ہم نے ایک پڑے لکھے نوجوان کو صداد ساجد کی علی خان کی صورت میں ہم نے اتارنا ہے اور وام کو چاہیے کہ ایک پڑے لکھے جو نوجوان ہے اس کو ساتھ دیں اس کو ووٹ کی پرچی سے اساملی میں بھیجیں تاکہ جو ان کے جتنے مسائل ہیں وہ حال سوزہ ہو سکیں جی